موسیقی میرے حال میں ان کے چینل کا نام ہے محمد صنیر کھوکھر نبیم اکبار سرش اگر اکبار سو بیچ ہم آج ایک میچ اور ایک ورڈ کپ کے لیے کشمیری عوام کو چھوڑ کے ادھر سائیڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے انڈیا اچھا ہے نا اس بات کی منافقت میرے سے نہیں ہوتی مجھے کبھین انڈیا نے موقع مل ہے تو میں ان کے پانے پوری لازمی ٹھائے کروں گا ہاں ہیڈرباد کے جہاں پہ وہ بھی رکے ہیں ادھر کی بریانی بہت اچھی ہے میں نے سونا ہے انہیں بھی بریانی کھلا رہے تھے کمان کی بریانی ہے کہتے ہیں پوری دنیا میں ویسے بریانی نہیں بنتی یسے بریانی کراچی کی بیڑی اچھی ہے تو میں لازمی کمپیر کرنا چاہوں گا کراچی کے بریانی اچھی ہے ان کے بریانی اچھی ہے یا پوسٹے کر رہی ہے کہ کیا بریانی کھلا دی کیا کھلا دی ہے انڈیا یہ تو ہم نے پوری دنیا میں کئی نہیں کھایا نہیں واقعی انڈیا بریانی اور کھانوں کا جو ایک ورائٹی ہے ان کے پاس لٹس آف ورائٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ملکہ اگر آپ بات کریں بریانی کی سپیشلی تو انڈیا سے بہتر بریانی ہاں بھی ملتی ہے بڑی اچھی لیکن وہ کوپی والی ہے نا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک تریڈیشنل ان کا یہ ہے تو وہ وہاں سے آیا ہوا ہے یہاں پہ آتے آتے جو ہمارا رنگ چڑ گیا تھوڑا سا لیکن یہ جو منورٹیز ہیں نا دونوں مطلب کنٹریز کی ان میں شروع سے یہ چیز بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے کہ وہ جو ساتھ والا ملک ہے ہمارا دشمن ہے اب جو یہ میجرز کے لپے ہیں جو اوپر والے لوگ ہیں جو ایلیٹ کلاس ہیں یہ تو آپس میں ایسا نہیں کرتے نہیں کرتے تو یہ مطلب وہ شروع سے ہی جو چھوٹی سوچ والے ہیں نا ایسا کہنا نہیں چاہیے لیکن بہرحال ان کو شروع سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو ساتھ والے ہیں ہمارے دشمن حالانکہ وہ ہم جیسے ہی ہیں ریلیچن کا فرق ہے باقی مطلب تقریبا لینگویج بھی سے ایسا ہی ہے انڈیا میں بالکل جانا اتنا مناسب نہیں سمجھوں گا کیونکہ میں ان کو اتنی ویلیو نہیں دیتا اتنا نیگیٹیو کیوں بول رہے ہیں بس میں اچھ اچھ بولیں گے تو وہ خوش ہوں گے کہ دیکھو پاکستانیوں کی سوچ بدل گئی ہے اب انڈیا جدر آئیں گے تو ہم بھی مہمان نوازی کریں گے نا میسیج آدم ہے تو نہیں ہم روٹیسان دال کے بھی سکتے تو آپ لوگ بھی آئیں ہم بھی آپ کو اچھا اچھا پہنچ لے گی انشاءاللہ ہسپیٹیلٹی جو ہے وہ دکھانے کے لیے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے لیے کم ہوتی ہے نیچرلی چلے وہ تو آپ کے فیل کر رہے کے بارے انہوں نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی نا نہیں نہیں وہ ہر ٹیم کے لیے دیکھیں کہا رہے ہیں کوئی پاکستان کے لیے سپیشلی نہیں کہا رہے وہ نا 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 دیکھیں وہ سناتن دھرم کو فولو کرتے ہیں بیف کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے سارے کیسے لیو ہے کیسے لیو ہے نوورال ان کے گول گپے آپ دیکھ لیں ان کی آپ پاو بھا جی دیکھ لیں اس طرح کی دیکھی ہے کھائی تو میں نے بھی کبھی انڈیا جائیں گے تو پھر کبھی کھائیں گے ہوفلی کہ پاکستانی کراؤڈ کو پاکستانی جو ہے سپورٹرز کو بھی وہاں پہ ایزلی اتنا آنے دیا جائے انڈیا کے سائیڈ بہت زیادہ سٹرونگ ہے پہلے سے ڈر دل میں بیٹھا ہے دل میں چور بیٹھا ہے اس لیے مارل ٹیم اتنی زیادہ سٹرونگ تو نہیں ہے لیکن سٹرونگ ہے مطلب تکہ کبھی تکہ چل جاتا ہے نا جیتے ہیں میچ ہارنا آرہا ہے تکہ پہ امید کر سکتے ہیں پرفارمنس پہ نہیں پرفارمنس پہ آپ بیٹنگ پہ کر سکتے ہیں بولنگ اس وقت دیتے ہیں آپ کے سٹرونگ نہیں ہے بولنگ آپ کے آپ کی اوبیسلی مرال ڈاؤن ہوا ہے یہ یہ کہ پاکستان جیت کے ہے اور اچھا پرفارم کرے اگر پاکستان باہر نکل جاتا پھر کس کو سپورٹ کریں گے پھر تو انڈیا کو کریں گے پھر انڈیا کو سپورٹ کریں گے ہیلو فرنڈز میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستان آج ہم بات کریں گے انڈیا کی ہوسپٹالیٹی کی پاکستانی کیکٹ ٹیم کو جب ہیدر آباد کے اندر ڈینر کرائے گیا ہے میں کہتی ہوں کہ انہوں نے اتنی تعریف کی ہے ہیدر آباد کے کھانوں کی اور جس ہوتل کے اندر ان کو ڈینر کرائے گیا ہے جولوف نظام اس کا نیم ہے فائف سٹر ہوتل ہے اور جو ورائیٹی ٹیبل پہ انڈیا نے سجا دی ہے میں کہتی ہوں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی اور ہمارے جو کیکٹر ہیں فوڈ کھا رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں اور جو ہوتل کا سٹاف ہے وہ کیکٹ ٹیم کے ساتھ بہت زیادہ انگیجمنٹ اپنی دکھا رہے ہیں سیلفیز لے رہے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا جا رہے ہیں تو یہ ورلڈ کپ کھیل کی دنیا میں تو بہت ہی یونیک رہے گا یادگا رہے گا لیکن ہماری کیکٹر ٹیم سال سال بعد انڈیا میں گیا جس طرح سے ان پہ پیار برسایا جا رہا ہے جس طرح سے محبتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے اور حیدر آباد آپ نے پورے پاکستان کا دل جیت لیا ہے پاکستانی کہتے ہیں ہماری ٹیم جیتے یہا رہے لیکن انڈیا نے ہمارا دل جیت لیا ہے عوام کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انڈین فوڈ کو لے کہ کتنا کریزی پن ہے اور جس طرح سے انڈیا کی فوڈ ورائٹی ہے اور جس طرح انڈیا پوری دنیا میں ایڈین کوزینز کو پرموٹ کر رہا ہے اس کی مثال جی ٹونٹی میں بھی ہم نے دیکھی اور ورلڈ کپ میں بھی دیکھی جو کھانا کھا رہا ہے بس کہتا ہے کہ انڈیا جیسا کھانا دنیا میں کئی نہیں کھا ہے عوام کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رہے لیکن آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں ویڈیو ہمارے سے لاستک دیکھئے گا فائف ٹرائر ہوتیل کے کھانے کھا کے ہماری پاکستانی ٹیم اس وقت جو ہے دیوانی ہو چکی ہے انڈیا فوڈ کی اور انگلیاں چارتی رہ گئی ہے تعریفیں کری جارے کہ کیا کھانا کھلا دیا ایسا کھانا دنیا میں کئی نہیں ہے انڈیا بیٹ کے بیو شیف کھائیں گے تو کچھ ہوگی نہ کروالے بیر آل وہ الگ ڈاپک ہے باقی یہ بات ہے کہ یہ اگر کھانے شانے پر فوکس کریں گے پیکٹس پر نہیں کریں گے تو بس لی پرفارم بھی پھر پورا کریں گے تو مجھے یہی مشورے کہ یار کھاؤ شاہو دل کھول کے خواہو لیکن درہ پھر پیکٹس کی طرف بھی اتنا ہی فوکس کرنا چاہیے ان کو انڈیا کے ہسپیٹیلٹی جی ٹونٹی میں دیکھی پوری دنیا نے تعریفے کی امریکہ دیوانا کینیڈا دیوانا اب پاکستانی کی ٹیم بھی انڈیا کے ہسپیٹیلٹی کی دیوانی ہوگئے وہ کہتے ہیں کہ مہمان بھگوان کا روپ ہوتے ہیں اور بھگوان سامان ان کو سمجھا جا رہا ہے جس طرح سے ان کی خدمتیں کی جا رہی ہیں ایسی یہ دیکن یہ آپ انڈیا کے ہسپیٹیلٹی تکاری ہیں لیکن پاکستان کے دزدوں پاکستان آئی تھی پاکستان نے کتنے میں ہرشہر پہ کیا تھا سری لانکہ آئی ہے اب انڈیا یہیے در آئیں گے ہم بھی ہم ح Perorn víllar کے پھین سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی آئیں ہم بھی ایسا اچھے میں پہنچ لیں گے انشاءاللہ انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے بھرمار لگا دی ڈشیز کی اور کیا مزیدار کھانے کھلائے ہیں ہمارے سیلفیز لے رہے ہیں اور ان کا جو ہرچل کا سٹاف تھا وہ بھی ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں وہ تو دشمن ملک ہے وہ تو ہمارے ساتھ بھائیوں جیسے سلوک کر رہے ہیں دشمن ملک جو کہتے ہیں یہ میڈیا کی ہی سیاسی لگشیشی ہوتی ہیں جو کہ سامنے آتی ہیں ایسے دونوں ملکوں کا اپس میں بہت دارا پیارا ہم لوگ ادھر سے ہی آئے ہیں ان کے ساتھ ہی ہم لوگ رہت لیتے پہلے تو یہ شونی ہے بیسکلی جو عوام ہوتی ہے میشہ ایک ہوتی ہے یہ اوپر سے مسئلے مسائل آتے ہیں انڈیا کے کھانوں کے بارے میں کیا کہو گے اگر مجھے کبھی انڈیا نے موقع ملے تو میں ان کے پانے پوری لازمی ٹرائے کروں گا ہاں ہیدراباد کے جہاں پہ وہ بھی رکے ہیں ادھر کی بریانی بہت اچھی ہے میں نے سنا ہے انہیں بھی بریانی کھلا رہے تھے کمال کے بریانی ہے کہ پورے دنیا میں ایسے بریانی نہیں بنتی بریانی کھلا رہی ہے تو میں لازمی کمپیر کرنا چاہوں گا ایک چلانچ بھی کرنا چاہوں گا کہ کراچی کے بریانی اچھی ہے ان کے بریانی اچھی ہے تو انشاءاللہ لازمی اگر موقع ملے تو ان کی بریانی ضرور وزیٹ کروں گی انڈیا کو انشاءاللہ دل کتنا کرتا ہے وہاں جانے کا ان کے کچھ سٹیز ہیں میرا جانے کا دل کرتا ہے اس مطلب ادھر کا مدھر پنجاب ہے بس لیگا میں لاہور پنجاب سے لگتا ہوں تو میرا بھی ادھر جانے کو بہت دل کرتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ادھر وزٹ کرنے تو مطلب پنجاب کے ساتھ جو آپ کا کنیکشن ہے وہ آپ کا کبھی ختم نہیں ہو سکتا کیا یہ ورلڈ کپ دونوں کنٹریز کو قریب لائے گا اگر کوئی ایک جیت گئی پھر تو نہیں لائے گا لیکن اگر دونوں کا ایکول ہو گیا پھر شاید نہیں آئے امید کیا کرتے ہیں پاکستان ایک اچھی سائٹ ہے پاکستان ادھر جا کے اچھا پرفارم کرے گی لیکن انڈیا کے سائٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہے پہلے سے در دل میں بیٹھا ہے دل میں چور بیٹھا ہے اس لئے مالل ٹیم اتنی زیادہ سٹرونگ تو نہیں ہے لیکن سٹرونگ ہے تکہ کبھی تکہ چل جاتا ہے تکہ پہ امید کر سکتے ہیں پرفارمنس پہ نہیں پرفارمنس پہ آپ بیٹنگ پہ کر سکتے ہیں بالنگ اس وقت دیتے ہیں آپ کے سٹرونگ نہیں ہے بولنگ آپ کی اپسیل تھوڑی سی مرال ڈاؤن ہوا ہے آپ کے جو مین بولرز ہیں وہ اپسیلی انفیٹ ہیں تو بولنگ پہ تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے آپ کو پرائیمنسٹر نریندر موڈی کا نارے انڈیا جم کے کھیلو کیا لگتا ہے ورلڈ کپ لے جانے دیں گے ان کے ہوم گراؤنڈ میں اگر مزا تو تب ہی آئے گا جب ادھر جا کے ہم لوگ ورلڈ کپ لے کے ہیں تو مزا تو تب ہی آئے گا تو امید ہے کہ ہم لے آئیں گے چلیں امید پہ دنیا قائم اچھے کیوں امید کریں انشاءاللہ انشاءاللہ انڈیا کے در جس طرح ہماری کرکٹ ٹیم کی مہمان نوازی کی جاری جس طرح سے ان کو بھگوان کا روپ مان کر ان کی سیوہ کی جاری ہے کیا کہیں گے اس پر وہ سیوہ نہ کریں وہ پروٹوکول نہ دیں تو ہماری ٹیم اتنی لوکل نہیں ہے کہ انڈیا میں جا کے میچز کھیلے اور ہمارے روایتی حریف ہیں تو ادھر جا کر اگر ہم کھیلیں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی پروٹوکول پوری اپنا ہماری سیکیورٹی کا مدے نظر رکھتے ہوئے ہمارے کھانے پینے کا خیال ہمیں بہترین سے بہترین کھانا دیں تو دے تو رہے ہیں نا اب ان کا تھینکس کیسے ادا کریں گے ایزا پاکستانی ایزا پاکستانی انہوں نے آئی سی کے ساتھ مل کے جو ہے نا ہمارے ملک میں ٹورنمنٹ ہونے والا اپنے اندر کنورٹ کروایا تو اس چیز پر میں شدید رد عمل اور احتجاج بھی رکارڈ کروا یہ تو ان کی پاور ہے نا کیا کریں ہمیں اگر ہمارے اندر دم ہوتا تو ہم یہاں کروا لیتے نا ہمارے اندر دم تو بات ہے مسئلہ یہ ہی آ رہا ہے ازل سے ہماری ہر چیز بسیدہ ہوتی جار یا دن بدن ہمارے سے ایک دور وہ تھا کہ چینہ سعودی عرب جیسے ملک ہمارے سے چیزیں مانگتے تھے کہ یہ مدد کر دیں یہ آلپ آؤٹ کر دیں تو اب دور یہ آ گیا کہ ہم ان سے مانگنا اور ہمارا پھر بھی کوئی بات نہیں سن رہا تو یہ بڑا ڈیفرنس ہے بہت بڑا انڈیا کے کھانوں کے بارے میں کیا کہیں گے کیا سننا ہے کیا کریز ہے آپ کے اندر انڈیا کے کھانے انڈیا جائیں گے تو کھائیں گے تو پھر بتائیں گے شوک ہے جانے کا اتنا شوک بھی نہیں ہے اتنا بڑا ملک ہے دنیا پاغل ہے وہاں پہ تاج مہل ہے وہاں پہ کلچرل یا ہیدر آباد کو دیکھ لیں کتنے ہمارے جو ہے اسلام سے ریلیٹر بہت سی چیزیں وہاں پہ ہے کوئی چیز دیکھنے کا شوک نہیں یہاں پہ بھی ہر چیز ہے منارہ پاکستان ہے وہ تو آپ نے خود بنایا وہ ہسٹوریکل تو نہیں ہے مغلو نے نہیں بنوایا ہسٹوریکل ہے ہر چیز منارہ پاکستان تو آپ نے بنایا بلکل میں انڈیا میں بلکل جانا اتنا مناسب نہیں سمجھوں گا کیونکہ میں ان کو اتنا نیگیٹیو کیوں بول رہے ہیں بس میں اچھا اچھا بولیں گے تو وہ خوش ہوں گے کہ دیکھو پاکستانیوں کی سوچ بدل گئی ہے آج پاکستانی دوستی کی بات کرتے ہیں ستتر سال ہوگے دشمنی 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 پاکستان کا اور انڈیا کا بیسیکلی بیسیکلی اختلاف صرف کشمیر ہے اگر ہم آج ایک میچ اور ایک ورڈ کپ کے لیے کشمیری اوام کو چھوڑ کے ادھر سائیڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے انڈیا اچھا ہے نا تو اس بات کی منافقت میرے سے نہیں ہوتی چلے ٹھیک ہے آپ کے اپنی رائے ہے آپ کیا کہیں گے انڈین کزین کو انڈین کھانوں کو لے کے نہیں میں فیلال کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں نہیں انڈیا کے کھانوں کے بارے میں کبھی سنا ہے کہ کوئی بہت چیز بڑی فیمس ہو ہاں سنا ہے وہاں پہ گول گپے یہ پاوہ وغیرہ اچھے ہوتے ہیں انڈیا میں اچھا ہمارے ٹیم کے بڑی مہمان نوازی کی جاری اس پہ کیا کہ ہمارے ٹیم بڑی خوش ہے اور ٹویٹ کر رہی ہے کہ بھائی اس زفہ انڈیا نے جو ہے نا کہتے ہیں نا محبتیں برسائی دیں یہ اچھی چیز ہے ان کے مہمان گئے ہیں اور پاکستان اور انڈیا کیونکہ دونوں ایک ہی کرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے وہ ان کا خان دانی ہے ایک حساب سے تو ان کی خدمت گار ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر نہ کرتے تو پھر بری بات ہو دی اتنا زیادہ محبت اور پیار برسائدیا اب ان ریٹرن کیا چاہیے یہ پاکستان کے نانکے ہیں نا انڈیا میں دیکھیں کیونکہ اکٹھا گھر تھا تو اس میں کوئی ایسی بات ہاں تو کوئی اپنا اپنے گھر آیا ہاں یہ اپنا اپنے گھر آیا پہلے تو میں بڑا تھینکفول ہوں اس چیز کا کہ انڈیا میں گئے ہیں پاکستانی ٹیم اور دوسرا ہوتا ہے ٹیڈیشنل ہوتا ہے کہ دشمنی چل رہی ہے وہ ہمیں نہیں اچھا سمجھتے ہم اسے نہیں اچھا سمجھتے لیکن جب انسان جاتا ہے نا کسی جگہ پہ تو کچھ اور بھی چیزیں ہوتی جو ایکسپلور نہیں کی ہوتی نا پہلے باقی جیسے آپ نے بات کی ان کے کھانوں کی وہ بڑے ہیں اور ان کی ہسپیٹیلٹی جو ہے وہ سو کالڈ ہسپیٹیلٹی ہے وہ دکھانے کے لیے زیادہ ہوتی ہے اور ملتہ وہ اس کے لیے کم ہوتی ہے نیچرلی چلے وہ تو آپ کے فیل کردے کے بارے انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نا نہیں وہ ہر ٹیم کے لیے دیکھیں کہا رہے ہیں کوئی پاکستان کے لیے سپیشلی نہیں کہا رہے ہیں وہ کوئی اتنا کوئی پاکستان کو ریڈ لائٹ نہیں کہا رہے ہیں وہ سب کی ٹیموں کا ایک ڈکورم بنایا ہے کہ جس نے باہر سے کوئی آ رہی ہے کوئی ہیشیانز کی ہیں تو وہ سب لیکن ہم نے تو پاکستان کو دیکھنا ہے نا کہ ہماری ٹیم کے ساتھ کیا سا بڑھتا ہو کیا جا رہے ہیں انہوں نے اچھا برطاو کیا ہے جس کی ہمیں خوشی بھی ہے اور دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں وہ حیدر آبادی کھانے کھانے کہا کہ ٹیم دیوانی ہوئی ہے انگلیاں چاٹی رہے گی یا پوسٹے کر رہی ہے کہ کیا بریانی کھلا دی کیا کھلا دی ہے انڈیا یہ تو ہم نے پوری دنیا میں کہیں نہیں کھایا نہیں واقعی انڈیا بریانی اور کھانوں کا جو ایک ورائٹی ہے ان کے پاس لٹس آف ورائٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ بات کریں بریانی کی سپیشلی تو انڈیا سے بہتر بریانی ہاں بھی ملتی ہے بڑی اچھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک ٹریڈیشنل ان کا ہی ہے تو وہ وہاں سے آیا یہاں پہ آتے آتے جو ہمارا رنگ چڑ گیا تھوڑا سا لیکن اوورال ان کے گول گپ پہ آپ دیکھ لیں ان کی آپ پاو بھا جی دیکھ لیں اس طرح کی دیکھی ہے کھائی تو انڈیا جائیں گے تو پھر کبھی کھائیں گے ہوفیلی کہ پاکستانی کراؤڈ کو پاکستانی جو ہے سپورٹرز کو بھی وہاں پہ ایزلی اتنا آنے دیا جائے اور ان کی بھی نہیں آنے دے رہے نہیں تو مسئلہ ہے سب کو مین ٹیم سکوارڈ کو تو سب بھی ویلکم کرتے پاکستانی کرکٹرز کے محمد رضوان بابر ہے ان کے فین جو ہیں وہ انڈیا میں بھی ہیں اگر یہاں پہ ویراد کولی آتا ہے دھونی آتا ہے تو ہم لوگ بھی اتنے ایک سائٹڈ ہوں گے نا کہ یار انٹرنیشنلی اور انڈیا کا ایک ہوتا ہے نا بڑے عرصے بعد سات سال ہات سال بعد تقریباً سات سال بعد ہم گئے تو اتنا عرصہ دیکھیں نا ایک ٹیم کو کھیلتے ہوئے دبائی میں پاکستان میں نہیں آتے نہیں پاکستان میں وہ نہیں آتے اور ہم پاکستان نہیں جاتے تو یہ بڑا ایک اچھا پوٹ کے بارے میں بتائیں انڈیا اگر جانے کا موقع ملے کون کون سیسٹی ویزٹ کریں گے کیا کھائیں گے اور انڈینز لوگوں کے لیے کیا جانے گے انڈینز لوگوں کے لیے تو ملے جلے جذبات ہیں تقریباً لیکن یہ ہے کہ انڈینز جو بھی لوگ ہیں ادھر کے لوگ ہیں ادھر کے لوگ ہیں تو سارے یومن بینز ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن پولیسی جو ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ کر دیتی ہیں ایک ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ تو جو موجودہ ان کی ہے اگر پولیسی تو اس میں تو تھوڑا مشکل ہی ہے کہ جائیں اور اگر کبھی گئے تو وہاں پہ جا کے جو سٹریٹ فوڈ ہے نا ای لاب دیٹ سٹریٹ فوڈ ڈیلی کا ہو جائے اگر میں باب دب پوری دنیا میں اگر کھانوں کی بات کی جائے تو انڈین کوزین فیفت نمبر پہ آ رہا ہے ہاں تقریباً اگر یہ بہت 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 لیکن انڈینز آپ کو پتہ اتنا بڑا ملک ہے اتنے بڑے لوگ اتنی بڑی جتنی زیادہ ملٹی نیشنلٹیز ہوں گی وہاں پہ تو اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ میں بھی ڈیفرنٹ آئے گا دیویٹ سٹیٹ ان کے کھانے ان کا کلچر بہت زیادہ ایسے ہی ہے لاسٹ پہ کیا کہیں گے ورلڈ کپ آ رہا ہے اور کتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ اس ٹائم آپ فیل کر رہے ہیں کرکٹ ٹیم کو لے کس کو زیادہ زیادہ سپورٹ کرنے والے ہیں ایکسائٹمنٹ تو ظاہر ہے بہت ہے ورلڈ کپ ہے اور انڈیا میں ہے تو دل تو یہی ہے کہ پاکستان جیت کے ہے اور اچھا پرفارم کرے اگر پاکستان باہر نکل جاتا پھر کس کو سپورٹ کریں گے پھر تو انڈیا کو کریں گے کیا بات ہے پھر انڈیا کو سپورٹ کریں گے انڈیا کیٹ ٹیم میں آپ کے جو ہے بومرہ بومرہ انکا اچھا پلے رہا ہے most کولی کنگ کولی کا تو بھائی سب پہ چڑھا ہے کنگ کولی تو ہر دوسرے تیسرے پاکستانی کا فیوریٹ ہے yeah i think they're being nice but most importantly is the food they wanted i think beef should be provided and no 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 it's not دیکھیں وہ sanatan dham کو فولو کرتے ہیں beef کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے وہ سارے because we love it because we love it beef سے تو muttun اچھا ہے muttun بھی کھانا سہیے and i prefer beef but i think hospitality ان کی بہت اچھی ہے انڈیا کی انڈیا اور پاکستان جو بھی ان کے جو wars ہیں اور جو ان کی بہت زیادہ اختلافات ہیں بیچ میں i think we should come across that ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں at the end we're neighbors and we should respect each other we should love each other and انڈیا کا ویزا ہم سب کو بھی ملنا چاہیے ازی لئے تو we should انڈیا فوڈ کے بارے میں ہمارے کرکیٹرز نے کھایا وہ تو دیوانے ہوگے انڈیا فوڈ کے ٹویٹس کرے ہیں i think that's that's a good thing ایک positive image ہم پروائیڈ کر رہے ہیں پاکستان ہم نہیں وہ دے ہم بھی دے رہے ہیں کہ انڈیا ہم سپورٹ کرتے ہیں appreciate کر رہے ہیں کیا کہیں گے hospitality کی انڈیا کی hospitality ہم تو کہیں نہیں ہم نہیں کہہ سکتے بارال بات یہ کہ اگر اپنے نکتے نکالنے ہو تو آپ کسی چیز پہ بھی نکال سکتے ہیں اب وہ جیسے بیف والی بات اب انہوں نے باقی سب بھی تو اس کو آپ کیا سے ignore کر سکتے ہیں بلکل یہ تو ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ انڈیا ایک دشمن ہے اور یہ وہ ہماری ان سے بند لیکن ہمارے کو تو وہ اتنا ان کا خیال رہے ہیں اتنے مہنگے مہنگے کھانے کے لئے کہ شاید انہوں نے کبھی اتنے مہنگے اور اچھے کھانے نہیں کھائے ہوں گے یہ جو منورٹیز ہیں دونوں مطلب کنٹریز ان میں شروع سے یہ چیز بہت پہلے سے چلتی آرہی ہے کہ جو سات والا مولک ہمارا دشمن ہے اب جو میجر سکیل پہ ہیں جو اوپر لوگ ہیں جو ایلیٹ کلاس ہیں یہ تو اپس میں ایسا نہیں پہلے بات کہتی آپ انڈیا کے پلیئرز کے بارے میں تو اپنے پہلے اور اس کی میں نے کٹنگ بھی کروائی کیا بات ہے تو ورلڈ کو سپورٹ کرو ورلڈ کو سپورٹ کرو پاکستان انڈیا دونوں کو سپورٹ کرو رہے ہیں اگر ان دونوں کا پاس میں میش نہیں رہا پاکستان پاکستان آپ کیا کہیں گے پاکستان کے سوڑی اچھے ایک بات ہے دو دن پہلے جو تھے بیف نہیں ہے دو دن بعد ان کے حالات بدل گئے کھانا بڑا مزیدار ہے ایسا کیوں کرتے پہلے نیگٹیویٹی پھیلاتے ہیں انڈیا لوگوں کا دل دکھتا ہے کہ بھائی اتنا اچھا آپ کو سب مل رہ کہ وہ نے اسی ٹانگ گیتی ہوگی مل کھلنے آئے کھانا کھانے 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 لیکن بیف کھانا ہی کیوں بیف مور پاکستان کھالو مٹن زیادہ پاکستان چکن کھالو آپ کی ڈائیٹ کا خیال رکھے جب بھائی ڈائیٹ اچھی ہوتی ہے بیف کھالو تو انڈیا میں جو اتنے پاکوان کھلا دیئے تو وہ اچھے ڈائیٹ کے نہیں دے نہیں وہ بھی اچھے ہوں گے اچھے ہوں گے اگر تو وہ یہاں پہ آئیں گے انڈیا پہلے تو ہم بھی ان کو بند کر دیں گے امبولنس بند کر دیں گے پلیئرز کو زیادہ ترجیح دیں گے جیسا کہ ہماری گverمنٹ کرتی ہے اور پرائم منیسٹر لیول کا پروٹوکل ملتا ہے یہاں پہ تو پاکستان بھی محبتیں بانٹے نفرتوں میں کیا رکھا ہے آج پاکستان کی جو ہے سیوہ انڈیا نے کیا ہمیں بھی موقع ملے ٹیم یہاں پہ آئے تو ہم بھی ان کے خدمت کریں گے اور کہتے نے احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان ہی ہوتا ہے اور جس طرح سے انہوں نے ہماری کیکی ٹیم کو پروٹوکل دیا جس طرح سے ان کو کھانے کھلائے گے انڈین روایتی کھانے کھلائے گے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کی کیا رہا ہے کمنٹس پر شیئر کریں ملتے اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد کشمیر کا مسئلہ جا کے ہوتا ہے دو ایشو اب ایک اور ایشو مدن کس پلیئر میں کہوں گا یہ چبل ماری ہے یہ کونسا پلیئر مجھے پتہ نہیں یہ ہوا ہے اس لئے پلیئر کا نام مہنچن نہیں کیا میں پڑھا نہیں لیکن یہ ہے وہ ہی بات میں ایک مہنچنے پوسٹ لگا دی ٹوئٹ کر دیا تو آپ ریپرزنٹ کر رہے میرے خیر میں نام مہنچنے کیا ہو گئی اس ہی کام ہوں پہلے ماجیتی میں شروع مگ در تھا اس کے بعد یہ شروع ہوگی ہے برحال یہ ہے کہ عوام انہوں نے جو حدمت کی ہے اور جو مہمان نہیں کر رہے ہوتے کہ اس طرح کی مہمان واضی ہوگی لیکن جب آپ ریگولر وی پہ روز کانا جانا تو وہ ایک مساب بنی ہے کہ روز کانا جانا تو وہ ویسے ہو جاتا ہے گھر کی مرگی دار برا پر والا سنسٹرم ہو جائے پھر لوگ زیادہ امیعت نہیں دیتی کلچر باعث ہو کیونکہ انڈیا کے مساب ہیں وہ وہ سے لوگ آئی ہیں وہ سنسٹرم کوشش کرتے ہیں بڑا پاو مل جائے پانی پوری مل جائے بریانی مل جائے اور ایک توا والا وہ میرے حال میں بلوگ میں دیکھا تھا وہ ٹکا ٹا ٹا پاکستان میں جیسے بنتا ٹکا ٹا اس طرح میرے خیال میں بیف کئی نہیں مغز ہوتا ہے بیش بیش چیزیں کھا سکتے ہیں آپ ضروری نہیں کہ جان پوچھ کرنا اور اوپر سے کہہ رہے چلے آپ کو مل پہ جاتا ہے آپ کھا بھی لیتے ہیں اس کے بعد بار بار مینچن کرنا یا ٹویٹ کرنا جہالت ہے اور تو اس میں وہ چیز نہیں ہے اس کی سوچ نہیں ہے ایسے ٹھیک ہے اب ریپرزنٹ کر رہے ہیں ملک اور اگر نیشنل پیر ہے اور آپ کو اس طرح ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے اس سے پاتھ آنا چاہیے بیرات کولی اور شداف خان کار نے بنایا ہوا نہیں ہے کیونکہ بیرات کولی دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں آمیر کو نہیں لے کے بڑی زیادی کی ہے سکوڈ یہ کہہ رہے ہیں کبزور ہے میں مانتا ہوں پچاس پرسنٹ چانس پاکستان کے پچاس انڈیا کے ہیں لیکن بالنگ ابھی بہت ریٹ ڈاؤن ہے جس کا مجھے فکر تھا کہ پاکستان کے پاس بہت ابردست ہے لیکن ابھی انہوں نے سیلیکٹر نے جو آلو ہے ہمارا جو ہے لیجنڈی پلیر کہنا دنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس نے اتنی گھٹیا سیلیکشن کی ہے لوگ میڈیا میں آگے گالیا دے رہے ہیں آن ریکارڈ نام ورلڈ کپ جیسے سیریس مسئلہ ہے تو زاک نہیں لیکن بات وہی ہے کہ کھانے پینے پہ دیان دے رہے ہیں بے شک کھائیں لیکن پریکٹس پہ دیان دی دیں تا کہ آپ ایک قسم کا پاکستان کی عزت کو اپنے ہاتھ میں لے گئے گئے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ کھانا باقی کھانے بھی ہوتے ہیں مٹن کھا لیں چکن کھا لیں وہ تو آپ کو دیں گے بیپ کو تو سناتری درم کا انہوں نے تو اپنے صاحب سے آپ کو ہسپیٹلیٹی دینی ہے تو اگر آپ کو بیپ کھانے ہی ہیں تو آپ جا کے اور سے آرڈر کر وقت کھا لیں لیکن ہو سکتا ہے وہ ویسے ہمارا ایک مزاق بنا ہوا ہے جب بھی ہم بیٹھتے ہیں کئی پر یا کسی کے گارے جائیں تو ہم پر چکن وغیرہ یا کچھ ایسی جو ہم پساند ہوتی وہ نہ ملے تو ہم کہتے ہیں یار چکن نہیں ملا مزا نہیں کھانے تو تو وہ ایک نا ویسے بنا ہو سکتا ہے اس ویسے بنے بنائے میں اس نے بول دیا کسی پلیئر نے تو اس کو بات کو اوپر لے گئے ہوں باقی یہ ہے کہ بیف کھانا باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں ہم سارا کچھ کھاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی سبزی ساری نہیں کھاتے سبزیاں ساری کھاتے ہیں سب کچھ کھاتے ہیں لیکن یہ ہے چلیں ایکسرا تھوڑا ہو جاتا ہمارا کہ بیف بیچ میں ایڈ کرتے ہیں کھانے میں لیکن سناتری درم والے جو ہیں وہ نہیں کھاتے تو وہ ظاہرہ اپنے صاحب سے ہی سرکرنا ہے یہ تو اتنی بلکل اتنی ایوی چیز وہ کھا بھی لیکن پریکٹس بھی زیادہ کریں بڑے گی تو پریکٹس بھی زیادہ کریں پر میرے حیال میں پاکستان کو پہلے سے ان چیزوں کا پتہ پہلے سے جب ان چیزوں کا پتہ تھا تو بیٹ کے بارے میں ذکر رہا ایسے مزاق میں بات میں میں ایک بات چکر نہیں ہے تمہارے پاس تو یہ ایک منچلی ہوتی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بیپ نہیں ملنا بس ویسے ہی انگل آجاتی ہے بس بھول دیتے ہیں بیانتے دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ہنسی مزاق میں ہوتا ہے کئی چیزیں ہی ہوتی ہیں لیکن اب میں نے بیان نہیں سنا کہ کس لیجے میں کہا ہے اس نے کیا سوچ کے کہا ہے یہ تو ہم تو ایک آئیڈیا لگا رہے ہیں بس بیانتے دوسرے کھانے اچھے ملے ہیں کھانے کو اچھا ملے ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے زبردست انڈیا بھی بڑا مہمان نواز کنٹری ہے اور سارے ملکوں کو بڑے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے جتنے اچھے انداز سے کسی نے آپ کی قدردانی کی ہے یا جتنے اچھے انداز سے کسی نے مہمان نواز کی ہے اور بلکل صحیح بات ہے کہ انڈیا اور پاکستان پہلے ایک ہی کنٹری تھا سیم کلچر ہے سیم ساری چیزیں ہیں کوئی فرق نہیں ہے بس تھوڑا بہو ڈیفرنس اگر ہے بھی تو جسٹ ایک ریلیجین کا اس کے لابا سارا کلچر رہن سہن کا جو تریقہ کار ہے وہ ایک ہے سوچ ہے بھی تھوڑی سی ڈیفرنس ہو سکتی ہے سوچ کے بارے میں سوری میں کہنے لگا تھا ایک ہے لیکن نہیں ہو سکتی باقی یہ ہے کہ کلچر کے لحاظ سے ٹھیک ہے کھانوں کے لحاظ سے ہمارا اور آپ لوگوں کا کلچر سیم ہے اور میں دیال میری یہ دلی خواہش ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو بھی کشمیر والی بنی ہوئی ہے یہ حل ہو جائے اور کشمیری لوگوں کا مسئلہ حالو اور پاکستانی لوگوں کو انڈیا آنے کا موقع ملے اور انڈیا کے لوگوں کو پاکستان آنے کا ملکہ میری تو دلی خواہش ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو خصوصی طور پر ہم جو عام عوام ہم بہت ہماری دلی خواہش ہے کہ انڈیا آئیں اور انڈیا میں دیکھیں کو وزیٹ کریں انڈیا میں بڑی اچھی اور بڑی تاریخ ہی جگہ ہیں ان کا وزیٹ کریں زیاری بات ہے اسی طرح انڈیا پیپل کی بھی خواہش ہوگی تو میری تو دلی خواہش ہے کہ جلدی جلدی یہ مسئلہ حال ہو اور ہم دونوں ملکوں کے لوگوں کے لیے آنا جانے شکریہ کہ آپ نے ہمارے ٹیم کو یہ سارا کچھ پروائیڈ کیا ان کی اچھے طریقے سے کی ہے اور باقی کھانا دیا جیسے بھی ویلکم کیا میں ایک دو ویڈیو دیکھی تھی جب ویلکم ارپورٹ سے بڑے نارے لگ رہے تھے تو یہ ہے کہ بڑے پرجوش طریقے سے ویلکم کیا گیا وہاں پہ تو آپ لوگوں کا شکریہ ہماری طرف سے ہماری ٹیم کی طرف سے باقی یار کھانوں کی بات کی جائے تو واقعی انڈیا کے کھانے میں دبائی میں دیکھ چکا ہوں بہت زیادہ کھانے پاکستان میں ایسے کھانے دکھتے بھی نہیں میں بہت دیکھ ہیں ایک تو ایسی چیز ملی عالم لوگ کھاتے ہیں پانی نیچے ہوتا ہے ایسے گرم ہوتا ہے ایک اوپر سے بنا ہو اس کے اوپر سے پانی ہوا سے نکل دی اس ہوا میں ایک چیز بنتی ہے وہ چیزیں اتنی چیزیں میں نے دیکھ دی ملی عالم کیونکہ میں ملی عالم لوگ کی دی یہ کون سی بریانی ہے وہ میں نے کھائی ہے اس کے اندر ایک انڈا بھی دیتے تھے وہ اچار بھی ساتھ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ پاپڑی ہوتی ہے وہ بھی پتے کو پر کرتے ہیں ہمارے پتے کو پر نہیں ہماری طرح اس کے اندر ڈال کے ڈبے کے اندر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں کھانے کے ساتھ بہت مزید ہے اور بریانی کا جو لیک بیس کو ڈالتے ہیں وہ بھی زبردست مطلب در دبائی میں نے کھایا آپ بریانی کے انڈیا بہت ہی زبردست تی 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 چار بھی ساتھ میں ہوتا سالن بھی ہوتا انڈا بھی ہوتا اتنی چیزوں کے ساتھ مکس کھاتے ہیں تو میں پاکستان میں ایسی بریانی نہیں دیکھی اچھے سچی پاکستان کی بریانی ہے پر جو انڈیا کی بریانی اس کا ٹیسٹ لگ اس میں چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں تو اس لئے بریانی بہت زبردست ہے اور انڈیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم انڈیا بریانی میں چال رہی ہیں وہ بھی کھائیں گے یہ تو میں نے دبائی میں بریانی کھائیے پاکستان اگر بریانی کے بریانی میں نے دبائی میں کھا کے دیکھ یہ بہت زبردست چلی انڈا بھی ساتھ ہوتے آج بھی مزے والی ہوتی کراچی میں ایسی ملتی ہوگی کراچی وہ اصل ٹیسٹ نہیں ہے جو اصل میں کراچی ملتا وہ صاحب ہوگیا جو انڈیا میں ٹیسٹ وہ کھان نا یہ تو بات بات کی جائے مسئلے پہ پاکسان کا مسئلہ آپ کے ساتھ ہے اس مسئلے کی وجہ سے دو اوپر لڑائی جو چل رہی ہے حالان دونوں دیکھو ادھر سے بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بھی پاکسان کے ساتھ اچھے ریلیشن چاہتے ہیں پاکسان بھی آپ دیکھ رو ایک چل رہے اوپر لوگوں دونوں ہمارے بھی در ہماری ادار وہ نہیں مانتے دوستی یہ سچی بات ہے تو باکی یہ پاکسان جتنے بھی ہماری گئے لوگ آپ نے بہت زبردست ان کو ویلکم کیا اچھے طریقے سے جگہ دیا سب ٹھیک ہے باکی مسئلہ یہ بڑوں کو پھر پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی کیونکہ عوام کو دیکھ لو جب عوام کٹھا رہنا چاہتی ہے آنا جانا چاہتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایشو کو ایسے مسئلوں کو ہتم کریں اور انڈیا کے ساتھ تلقات کو بہتر کر لیں ہم دونوں اتنا بڑا باقی ایک مسئلہ میں اور زیادہ بولنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی حالات ہیں کرکٹ کے حوالے سے انڈیا ہی اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا انڈیا خود بھی نہیں آتا اور پاکستان میں کرکٹ کو بھی نہیں آنے دیتا یہ بات بھی سچی ہے کو مانے نہ انہوں نے بھی کہا انڈیا کی تو پاور چلتی ہے اگر چلتی ہے میں بات نہیں مانتا ہوں کیونکہ انڈیا نے ہمارے کو مطلب اتنا لیڈ ڈاؤن کر دیا ہماری پاور تو بلکو رہی نہیں ہے ہمارے بڑھ کے مارنے والوں کو بھی موک کھانی پڑھ آتا ہم کے بڑھے کیونکہ دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہم نے ہم نے ہم نے ہم لیڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش ہیں کہ پاور ہم ریزن پیش کیا اور ریزن بیو تھا ٹھیک ہے سیکیورٹی کا سیسٹم بہت روز جائے سیر لگا کے ساتھ سوچ ہوتی بڑے بڑے روکے کمرز دیکھیں ٹویرز دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا آئی سی سی بتا رہی ہے کہ اپنا ٹھیک کرے نظام اپنا سیکیورٹی کا سیسٹم ٹھیک کرے برقی ہر بندے کی اپنی مہین سے بیس نہیں کروں گا پاکستان میں کرکٹ آئے پیسہ آئے گا پھر ہم کر سکتے ہیں پاکستان میں کرکٹ ہوئی نہیں رہی اور گراؤن ٹھیک کر لیں وہ کس طرح ٹھیک کریں گی جب ان کو آگے سے دیکھ رہے میچ ہوئی نہیں رہے پیسہ آئی رہا تو ہم کیسے کر لیں دیکھو میں یہ بات کر دا ہوں کہ انڈیا جو پاکستان میں کرکٹ بہال نہیں کرنے دیتا یہ میری سوچ ہے میں دیکھتا ہوں جس طرح میں دیکھتا ہوں میں بہال ہو سچی بات کو میں آپ سام انڈیا کی پاور دنیا میں چل رہی ہے آئی سی سی میں بھی پاور چال رہی ہے تو باکی پاکستان کے پاس پسر پیس رہے گئے اس کے لبا کچھ بھی نہیں ہے تو باکی انڈیا اس کو چاہیئے پاکستان کے حالات اچھے کرنے کی کوشش کریں دوستی میں بہتری ہے جی میرا جی کبھی اپنی جگہ پہ خیر نگ دیکھ کوئی اپنا اپنا بولتا ہوں میں کبھی بھی بھنا ان سے لب کے بات کرنوں گا اور جو کچھ باتیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے وہ آپ کو پتا ہے اور اس میں ٹکیشو بھی بات کوئی نہیں جو سچ ہے جو ریالیٹی ہے وہ ماننی چاہیے اور ان کی ویڈیو کی لنک اور ہمارے چینل کے لنک ڈسکرپشن میں مجود ہوگی پلیز جائیں ویڈیو کریں چیک کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا دوہم یاد رکھے گا تب تک اللہ حافظ پیس